اسی بھی بیزنس کو لے کے جو سب سے بڑی پریشانی ہے نا وہ مارکیٹنگ ہے کہ ہم اپنی پروڈیکٹ کو سیل کیسے کریں مارکیٹ میں کیسے جائیں اسی فیصد لوگ باگ جاتے ہیں مارکیٹنگ پر آکے کسی بھی چیز کا پلانٹ لگانا کسی بھی چیز کی پروڈکشن کرنا یہ اتنی مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہے اس پروڈیکٹ کو لے جا کے کمپیٹیشن کے دور میں مارکیٹ میں بیچ لینا یہ بڑا فان ہے جب سونا یوریا پاکستان میں آیا تھا نا تو خاد کوئی نہیں لیتا تھا سونا یوریا سیل افسر جا کے رات کے وقت جس زمیدار کی فصل میں پانی لگا ہوتا تھا نا زمیدار سے چوری اس کی فصل میں یوریا ڈالاتے تھے یوریا ڈالنے سے فصل بہت اچھی ہو جاتی ہے تین چار دن کے بعد جا کے وہ زمیدار کو پوچھتا تھا سیل افسر پائی تیری اے فصل اچھی ہے اے کمزور ہے دی وجہ کی ہے تو وہ کہتا تھا پتہ نہیں یار پانی تو میں نے دونوں کو ایک ہی دن لگا ہے تو وہ بتاتے تھے کہ اس فصل میں میں نے یوریا ڈالا ہے آپ سے چوری اور اس میں نہیں ڈالا اس طریقے سے یوریا کی سیل شروع ہوئی تھی بہت سمین ہے آج ایک کروڑ روپیہ لے کے جائیں نا تو یوریا کی ایجنسی نہیں ملتی ہے میں یعنی یہ آسان کام نہیں ہے یہ مشکل کام ہے لیکن یہ اتنا مشکل نہیں کہ اس کو ناممکن بنا دیا جائے جب کوکا کولا پاکستان میں آئی تھی تو اس کی پہلے سال میں پچیس بودلیں بھی کی تھی آج کوکا کولا کی ایجنسی لے سکتا ہے عام بندہ نہیں لے سکتا ہے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ایسی ہی ہے چیری بلاسم کا نام تو سنا ہوگا آپ نے نہیں کریم نہیں پولش جب چیری بلاسم مارکیٹ میں آئی تو کوئی بھی خریدار نہیں تھا تو جس بند نے چیری بلاسم بنائی تھی اس نے ملازم رکھے جو دکانوں پہ جا کے پوچھتے تھے بھائی چیری بلاسم ہے وہ کہتے تھے نہیں وہ کہتے تھے اگر تیرے پاس چیری بلاسم نہیں ہے تو تیرے پاس ہے گیا تو رکھا گیا تو کیسا دکاندار ہے تیرے پاس چیری بلاسم ہی نہیں ہے وہ ہر روز ایک دو ایک دو بندے آتے دکانداروں کے پاس یہی پوچھتے اب دکانداروں کا مائنڈ بن گیا چیری بلاسم کوئی اچھی چیز ہے کسٹمر آتے ہیں پوچھتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تو چیری بلاسم نہیں رکھیا تھا رکھیا گی ہے تو پھر جب چیری بلاسم کی گاڑی گزرتی تھی ان کی دکان کے سامنے سے آہستہ 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 وہ سارے دکاندار اسے سٹاک لے لیتے تھے جب لے لیتے تھے تو پھر کوئی گاگ نہیں آتا تھا گاگ تو اس کے ملازم تھے تو ظاہر ہے کوئی بھی دکاندار اپنی دکان کے اندر ایک سٹاک رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا انہوں نے اس کو مجبوراً بیچا جیسے بھی بیچا تو جب بیچا تو چیز اچھی تھی لوگوں نے دوبارہ مانگنی شروع کر دی تو آج جب بھی پالش کا نام جہن میں آتا ہے تو پہلا نام ہمارے جہن میں آتا ہے چیری بلاسم ایسی شروعات ہمیشہ مشکل ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی کرنی پڑتی ہے نیا بندہ جب بھی پروڈیکٹ مارکیڈ میں لے کے جاتا ہے اس کے ذہن میں بڑے نا سہانے خواب سجائے ہوتے ہیں کہ میں نے جناب یہ چیز بنا لی اب میں اس کو بیچوں گا اب میں لکھ پتی ہو جاؤں گا پھر میں کروڑ پتی اور پھر میں عرب پتی ہو جاؤں گا ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہوتے نہیں لیکن یار ایک پروسس کا نام ہے نا اب میں مثال کے طور پر میں نے یہ کب بنا لیا ہے اور میں جاتا ہوں دکاندار کے پاس کہ بھائی میرا کب رکھ لو دکاندار پوچھے کہ بھائی تیرا نا کی ہے تو کتھوں ہیں نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ وہ میری پروڈیکٹ کو جانتا ہے وہ ہمارے سے پروڈیکٹ لے لے گا نہیں لے گا نا لیکن اگلے ہفتے سیم ڈے ہم پھر جاتے ہیں اسلام علیکم جی میرا نام شاہد ہے اور یہ میں کب بیچتا ہوں تو اس کو یاد آ جائے گا یار یہ بندہ تو پچھنے ہفتے بھی آیا تھا بہت سب ہے نہیں بڑی پہلے وہ ہمیں جانتا ہی نہیں تھا اس کے پاس روزانہ بندے آتے ہیں وہ بھول جاتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں تو اب آپ نے اس کو یاد کروا دیا کہ میرا نام کیا ہے اور میں کیا کام کرتا ہوں پروڈیکٹ اس نے آپ سے پھر بھی نہیں لے نہیں لیکن آپ نے یاد کروا دیا جب آپ تیسرے ہفتے اور سیم ڈے اسی کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اسلام علیکم تو پھر آپ کو یہ کپ دکھانے کی ضرورت نہیں اس کو پتہ ہے کہ آپ کا نام شاہد حسین جوئیہ اور آپ کپ بیچتے ہیں مطلب آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ آپ کا نام شاہد ہے اور آپ کپ بیچتے ہیں اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرے ہفتے بیس سے پچیس فیصد دکاندار کہتے ہیں اچھا یار تو راکھ جا چھیک اب یہ ویک گئے میں تنہوں پیسے دے دیں گا مطلب آپ دکان میں گس گئے ہیں آپ نے اپنی جگہ بنا لی ہے آپ نے بار بار جا کے لوگوں کے ذہن میں لوگوں کے دل میں یا دکان میں جگہ بنا لی ہے اس کو کہتے ہیں اگین این اگین اگین این اگین بار بار جائیں بار بار جائیں جب آپ چوتھے ہفتے جائیں گے تو جا کے کیا کہیں گے پیسے ہی مانگیں گے نا جی کپ دے گیا تھا جی آپ کو پچھلے ہفتے وہ جو بک گئے ہیں ان کے پیسے دے دیں جتنے بک گئے پیسے لے لیے اور رکھ دیے یہ کیوں ہوا کیوں آپ نے پہلے پیسے لے لیے پہلی سیل اٹھا لی اس دکاندار سے کیونکہ آپ بار بار جا رہے تھے اس کے پاس مارکٹنگ کا پہلا رول ہی یہی ہے اگین این اگین جائیں کبھی بھی مس مت کریں ہمارا سیل وین غلطی کیا کرتا ہے اور کہاں پہ کرتا ہے پتا ہے آپ کو ایک بندے کے پاس وہ جاتا ہے اس سے بات چیت کرتا ہے پروڈیکٹ اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے وہ نہیں لیتا تو نیا بندہ دوبارہ نہیں جاتا یار میں پہلے بھی گیا سی یہ ساڑھے کلو چیز لینے نہیں ساڑھے کب خریدتا ہی نہیں وہ لے یا نہ لے آپ نے جانا ضرور ہے اگر آپ ایک دن میں بیس دکانیں کرتے ہیں تو اگلے ہفتے اسی دن میں بیس ہی دکانیں کریں گے آپ یہ نہیں کہ اٹھارہ کر لیں دو کا رویہ اچھا نہیں تھا تو آپ نے کہا نہیں یار ان کے پاس نہیں جانا پھر ہوتا کیا ہے دکاندار کے پاس آپ یہ چیز رکھ دیتے ہیں اب دکان تو بہت بڑی ہے اور دکاندار دو سے تین گھنٹوں میں تھک جاتا ہے کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے دکاندار یا سیلزمین پھر وہ ایک جگہ پہ یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے اور عادت بھی ہوتی ہے کہ جو چیزیں نزدیک پڑی ہیں وہی بیچ دیں کپ بیچنا ہے نا میرا کپ یہ ہے کسی اور کا کپ یہ ہے یہ دور رکھا ہوا ہے یہ نزدیک رکھا ہوا ہے جب کپ لینے کے لیے کوئی آگے ہے نا گاگ تو انہوں نے کہنا یار ہے بڑا اچھا ہے لے جا کیوں یہ تو ایسے اٹھا کے ایسے دیں نا اس کو اٹھانے کے لیے ایسے ہونا پڑتا ہے وہ چیز زیادہ بکتی ہے جو اس کے نزدیک پڑی ہے اس کی دسترس میں اس کی چھتر چھائے میں پڑی ہے اس کے بازوں کے نیچے پڑی ہوئی ہے یہ چیز زیادہ بکے گی اس کو کہتے ہیں اکسیسی بلیٹی کہ دکاندار کی اکسیس میں پڑی ہوئی ہے کوئی چیز تو ہمیشہ جو بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ دکاندار کے نزدیک رکھیں زیادہ بکے گی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جب دکاندار چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے تو پھر کسٹمر آتا ہے دکان میں والکم اسلام کسٹمر جب دکان میں آتا ہے تو کسٹمر یہاں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آئی کونٹیکٹ لیول وہ اوپر سر اٹھا کے نہیں دیکھتا کہ اوپر والے ریکس میں کیا لگا ہوا ہے وہ نیچے بھی نہیں دیکھتا کیا لگا ہے وہ سائیڈوں پہ بھی نہیں دیکھتا وہ یہاں پہ دیکھتا ہے تو آپ نے اپنی پروجیکٹ کو دکاندار کے ہاتھ کے نیچے لیکن کسٹمر کے سامنے رکھنا ہے مالکم اسلام تشریف رکھو کپ ہے دکاندار کے ہاتھ کے نیچے بھی پڑھا ہے خواہ وہ پیچھے پڑھا ہے خواہ وہ آگے پڑھا ہے خواہ لیفٹ رائٹ پڑھا ہے وہ نظر بھی آ رہا ہو اس کو اب جو دیکھنے والا اس کے پاس چوائش چیزیں محدود جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کپ پڑھا ہے اس کے ساتھ پھر میرا کپ ہے پھر میرا کپ ہے پھر میرا کپ ہے چار پانچ کلر میں وہ انہی میں سے ایک چیز اٹھائے گا وہ دور جا کے کارنر میں پڑھی ہوئی چیز کو نہ دیکھے گا نہ اٹھائے گا ٹھیک ہے اکسیسیبل بھی رکھنا ہے اور ویزیبل بھی رکھنا ہے اب ایک چیز ہے دکاندار جب کہیں بھی کسی بھی چیز کو اپنے ریک میں رکھتا ہے تو وہ جب اٹھا کے دیتا رہتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے ریک خالی ہو جاتا ہے جب ریک خالی ہوتا ہے تو دکاندار اس ریک کو بھرتا ہے اگر تو آپ کی پروڈیکٹ پڑی ہے تو وہ اٹھا کے آپ کی ہی پروڈیکٹ رکھے گا لیکن اگر آپ کی پروڈیکٹ نہیں پڑی تو وہ اس ریک کو خالی نہیں رکھے گا وہ اس کو یہ تو ختم ہو گیا وہ اس کو اٹھا کے یہاں رکھ لے گا اب یہ بھیکنا شروع ہو جائے گا آپ کی پروڈیکٹ کا یہاں ہونا اس کو کہتے ہیں اویلیبیلیٹی آپ کی اویلیبیلیٹی گئی تو ویزیبلیٹی گئی ویزیبلیٹی گئی تو اکسیسیبیلیٹی گئی اکسیسیبیلیٹی گئی تو اگین این اگین اگین این اگین سب ختم آپ کی پروڈکٹ ہر وقت دکان پہ موجود ہونی چاہیے وہ ویزیبل ہونی چاہیے یعنی نظر آنی چاہیے وہ دکاندار کی اکسیس میں ہونی چاہیے یعنی اس کے ہاتھوں کے نیچے رکھی ہونی چاہیے وہ چیزیں زیادہ بکتی ہیں سیلزمین کا رویہ بڑا میٹر کرتا ہے رسائیکل پہ ہوں کار پہ ہوں کیری ڈبے پہ ہوں یا وہ پک اپ پہ ہوں میں نے اکثر دیکھا ہے موٹسیکل والا آیا ہے دکاندار کے سامنے موٹسیکل رکھی ہے ہاں چاہاں نہیں چلو جی یہ کیا ہوا ہے چاہاں نہیں اور گیا بھائی بائیک کھڑی کرو نیچے اترو اسلام علیکم جاچا اسلام علیکم بھائی کیا آلیں چھوٹے بھائی کیا آلیں بڑے بھائی آپ ٹھیک ہیں طبیعہ سے ٹھیک ہیں اچھا وہ آپ کو آج چاہیے کب چاہیے کوئی سیل ہوئے ہیں کب نہیں یار آج تو سیل نہیں ہوئے اچھا میں سٹاک کو سیدھا کر کے رکھ دیتا ہوں کب تھوڑے ٹیڑے ہوئے پڑے مٹی آئی پڑی ہے اپنے سٹاک کو اٹھائیں کپڑا ماریں سیدھا کر کے رکھیں نہ دیں سٹاک اس کو دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ دکاندار کے ساتھ گزاریں بات چیت کریں بات چیت کرنے سے کیا ہوتا ہے انجانہ پن جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خوف جو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے قربت بڑھتی ہے جب قربت بڑھتی ہے تعلقات بڑھتے ہیں اچھا امپریشن بڑھتا ہے تو سیلز بڑھتی ہیں لہٰذا کبھی مت ایسا کریں کہ گاڑی دوری روکی موٹ سیکل دوری روکی ہاں چاچا ہاں بھائی نہیں جب بھی بات کریں تمیز سے کریں اگلے بندے کا نام لے کے کریں جب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا جب میں کہتا ہوں نا بشیر بھائی کیا آل ہے بشیر بھائی کو فیل ہوتا ہے اندر سے غیر محسوس انداز سے کہ یار مجھے رسپیکٹ ملی ہے میں کہوں ہاں جی کیا آل ہے ٹھیک ہے یار وہ سامان لینے یہ ایک الگ چیز ہے اور میں کہہ رہا ہوں بشیر بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے بشیر بھائی تھوڑا سا سامان دوں میں آپ کو بشیر بھائی اندر سے خوش ہوتے ہیں فیل آتی ہے یہ فیل دیں فیل کریں اس کو فیل کروائیں کہ یار میری نظر میں آپ کی ایک اہمیت ہے ایک امپورٹنس ہے بات سمجھیں اہمیت دیں گے تو وہ آپ کو اہمیت دے گا آپ کی پروجٹ کو اہمیت دے گا اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو وہ آپ کو اہمیت نہیں دے گا لہٰذا ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے دکاندار ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے آپ جب اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو بولیں کم سنیں زیادہ اچھا سیلزمین ہمیشہ اچھا سامے ہوتا ہے پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ اچھا سیلزمین ہے یہ غلط تھیری جو اچھا سامے ہے وہ ہی اچھا سیلزمین ہے یہ بھائی ہیں یہ کپ بیچتا ہے کوئی اور بندہ یہ والا اور یہ کپ بیچتا ہوں میں اب اس کپ کو لے کے اس بھائی کو کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں یہ میں اسی وقت سمجھ سکتا ہوں جب میں ان سے باتیں کروں گا ان کی باتیں سنوں گا زیادہ سنوں گا کم بولوں گا مثال کے طور پر جو بندہ اس کو یہ کپ پروائیڈ کر رہا ہے وہ ہمیشہ پیسوں کا تقاضہ کرتا رہتا ہے یار پیسے دے دو پیسے دے دو یہ اس دکاندار کا پرابلم ہو سکتا ہے آپ جب سمجھیں گے کہ اس کا کیا پرابلم ہے تو آپ اس کو آؤٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ کہیں چاچا جی ایک آپ لے لو سکون نل جدہ ہون پیسے دے دینا بات سمجھیں گے آپ میری پیسوں کا تقاضہ آپ نے بھی کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے نہیں کرنا لیکن آپ اس کی سائیکی کو سمجھیں کہ وہ ایریٹیٹ کسی سے ہو رہا ہے ایک بندہ کپ بیچ رہا ہے اور کمپلین آ رہی ہے کہ یار ہتھی ٹوٹ جاتی ہے کپ کی نا جلدی کسٹمرز آ کے بتا رہے ہیں آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ بھائی اس کو ہٹا دو آپ اس کی باتوں سے جب اندازہ لگا چکے ہیں کہ ہتھی کا پرابلم ہے آپ بار بار کہیں گے چاچا جی ایری ہتھی بڑی مضبوط ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی ہتھی کمزور ہے میں نے یہ سمجھ لیا اس کی ہتھی نہیں ٹوٹے گی یہ میری گرنٹی ہے پیسے تو جو لینے دینے ہیں نا ہے ہی لیکن یہ جناب اس کی ہتھی کی کمپلین نہیں آئی آج تک غیر محسوس انداز میں اس کے دماغ میں یہ چیز بٹھانی ہے کہ جو آپ کا پرابلم ہے میرے پاس اس کا سلوشن ہے آپ چیز نہیں بیچیں گے آپ اپنی پرادکٹ کے ذریعے اس بندے کے پرابلم کا سلوشن بیچیں گے سلوشن بکا تو یہ صاحب آؤٹ ہیں اور یہ ان ہیں پرابلم کئی ہو سکتے ہیں میں ایک اقزامپل دے رہا ہوں ایک چیز کو لے کے آپ جو بھی چیز بیچتے ہیں یا بیچنا چاہ رہے ہیں سمجھیں پرابلم کیا ہے ریٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے بندے کے بیہیویر کا پرابلم ہو سکتا ہے اویلیبلیٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے یا جو ہے نا مارکیٹ میں سے کچھ اور بھی کمپلینز آ رہی ہیں اے بی سی ڈی سمجھیں تسلی سے بات چیت کریں آپ سب سے اچھے سیلز مین بن سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اناڑی ہیں تو آپ سیلز نہیں کر سکتے میری یہ پانچ یا چھے باتیں یاد رہ لیں محنت شروع کر دیں ایک مہینے میں نئی پروڈک لے کے نئے بندے ہو کے آپ مارکیٹ سے پیسہ اٹھانا شروع کر دیں گے اور کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری مارکیٹ کو کیپچر کر لیں حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے جتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس حساب سے مارکیٹ سے شیر اٹھانیں گے پوری مارکیٹ نہیں اٹھا سکتے آپ یہ کبھی نہیں ہوتا ایک بڑی سی پرات کے اندر آپ کھانا رکھ دیں ایک طرف چوہے کو بٹھا دیں اور ایک طرف ہاتھی کو بٹھا دیں کھائیں کون زیادہ کھائے گا ہاتھی زیادہ کھائے گا اس کا جسہ زیادہ ہے اس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے اس نے مارکیٹ میں پیسہ زیادہ ڈالا ہے اس نے ریسرچ اور ڈیویلمنٹ زیادہ کی ہے چوہہ کم کھائے گا جسے کے مطابق کھائے گا ہم اپنا شیر اٹھا سکتے ہیں اگر ایک کروڑ روپے کی مارکیٹ ہے ایک قصبے کے اندر ایک چھوٹے شہر کے اندر تو وہاں پہ دس بندے کام کرنے والے ہیں تو ان دس بندوں میں سے ہم ایک کروڑ روپے میں سے اپنا اتنا ہی حصہ اٹھائیں گے نا جتنی ہماری انویسٹمنٹ ہے یا جتنی ہماری محنت ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کروڑ کا کروڑ ہم لے لیں ہم اس کروڑ میں سے دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ نکال سکتے ہیں اور یہی مارکیٹ کا اصول ہے اس سے زیادہ ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں لہٰذا کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا فیڈ اپ نہیں ہونا اپنی پروڈکٹ کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے اس کے اندر کیا سٹرنگت ہے کیا جان ہے اس کی خوبیاں کیا اور اس کی خامیاں کیا اور اس کے بعد مارکیٹ کے ان چھے اصولوں کو لے کے جائیں انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر آپ پروگرس دیکھیں اب مارکیٹ سے پیسہ اٹھا رہے ہوں گے مارکیٹنگ پہ کوئی سوال کرنا ہو تو میں حاضر سٹاؤنگ جی سر ایک سوال ہے دسٹریبیوٹر کیسے دسٹریبیوٹر کو دو چیزیں چاہیے دسٹریبیوٹر کو دو چیزیں چاہیے پروڈک کی کمپلین نہ آئے اور ریٹ اچھا ہو دسٹریبیوٹر کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ادھار جو بندہ زیادہ دیتا ہے دسٹریبیوٹر اسی کا ہوتا ہے آپ ادھار دینے کی کپیسٹی رکھتے ہیں آپ بالکل انہوں جائیں گے دسٹریبیوٹر آپ کو جناب سر آنکھوں پر بٹھائے گا اگر آپ ادھار نہیں دے سکتے تو دسٹریبیوٹر آپ کو لفٹ بھی نہیں کروائے گا سمپل اس میں کوئی وہ لمبی چوڑی تمہیر ہی نہیں ہے دسٹریبیوٹر کدے بھی پیسے نہیں رکھ دا کسی دے دسٹریبیوٹر جیڑا ٹیم دن دا اس تو دو چار دن پانچ دن اتے تھے لے تے کر سکتا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈسٹریبیوٹر تو انہوں پیسہ نہ دے ہوئے او دے کول جیسے تم سیل میں نا دا راش لگیا ہوندہ ہے جیسے تم مال لینہ نا دا راش لگیا ہوندہ ہے اس ٹیم جا کے اچھی آواز نہ لیکواری کہہ تا دیو او پائی تو میرے پیسے کیوں نہیں دن دا ڈسٹریبیوٹر کہے گا او میری گال سن چپ کر ایتے بیچا پی انہوں اپنی عزت اپنی ریپیوٹ بہت زیادہ پیاری ہے اگر تو آڑی چیز خراب ہے او تو انہوں کہے گا پائی تیری چیز خراب ہے اچھوک اپنی چیز اور جا لیکن اگر تیری چیز چھیک ہے نا تیرا پیسے نہیں رکھے گا اگر او دی ریپیوٹ ایک دفعہ بن گئی کہ لوگان دے پیسے کھا جندا کیڑی کمپنی ہو دن ازدیق لگے گی اے نہیں ہو سکتا تو آٹا کوئی سوال چپ کر گئے ہو مہروانی سوال جواب میرے خیال کمپلیٹ ہو گئے ہیں مارکیٹنگ کا ٹاپک کلوز کرتے ہیں باقی چیز سٹارٹ کریں